ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزے لے کر کے حاصل ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کے اپیل کروں گا ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر اور کیا کچھ جو ہے غزہ کو لے کر کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں الگ الگ طرح کی ویڈیوز القصام ریگیٹس کی جانب سے بھی آ رہی ہیں حماس کی جانب سے بھی آ رہی ہیں اور ادھر فلسطینی آتھارٹی کی جانب سے بھی کچھ تفصیلات آ رہی ہیں سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم دہشتگرد اسرائیل اس وقت جو ہے لگاتار گھروں پر چھاپوں کے دوران عام شہروں کے خلاف سرعام قتلیام کے واقعات کے بارے میں چونکہ دینے والی شہادتیں موصول ہوتی جا رہی ہیں دراصل ایک انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے جس کو یورو میڈیٹیرینین ہیومن رائٹس ابزرویٹری کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے کہ ان کے کارکنوں کو اس بات کا پتا چلا ہے کہ غزہ کے علاقوں میں اسرائیلی فوج گھر گھر تلاشی کے دوران مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے مردوں کو برہنا کر کے انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں اور انہیں خاندان کے سامنے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے نہتے معصوم فلسطینیوں کے گھروں میں گھس کر کے جو کہ اس جنگ سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی مردانگی اور ان کی حمتیں ان کی شجاعتیں سب یہاں آ کر کے ختم ہو جاتی ہیں دنیا کی زلیل تدین اور درندگی کی انتہا کرنے والی جاریحیت کی انتہا کرنے والی یہ جہنمی کتوں کی بھیڑ جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے معصوم فلسطینیوں کو گھروں میں گھس کر کے ان پر ظلم و ستم کر رہی ہے خواتین کے ساتھ چھڑخان کر رہی ہے یہ خود انٹرنیشنل تنظیم نے اس کو سامنے لایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وسط غزہ شہر میں انان خاندان کے گھر پر چھاپا مارنے کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی اور خابس فورڈ نے بغیر کسی جواز کے گھر کے اندر موجود نوجوانوں پر براہ راست گولیا چلائی بغیر کسی مضاحمت کی انہوں نے خواتین کو کمرے میں جمع کیا اور پھر ان پر کئی گولے پھینکی جس کے نتیجے میں متعدد شہری جو ہے شہید اور زخمی ہوئے ہیں انان، الغلینی، العاشی، الشرقہ، خاندانوں کے پندرہ افراد جو آپس میں سسرالی رشتے تھے شہید ہو گئے جبکہ درجنوں ان کے خاندان کے جو زخمی ہوئے یورو میڈ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ گھر میں پھسے تقریبا پچاس خواتین اور بچوں میں سے متعدد زخم خواتین شامل ہیں ان میں سے بعض شدید زخمی ہیں اور اسرائیلی بمباری میں ان کے آزا کٹ چکے ہیں ناظرین گرامی یہ نہ تصاویر ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں نہ ویڈیو جو خبر میں پیش کر رہا ہوں اس کی جارہیت کی درندگی کی ان کی ان جہنمی کتوں کی جارہیت کی انتہاو کو دیکھ لیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا بچوں کو خواتین کو ایک کمرے میں جمع کر کے پورے پورے کمروں پر جو ہے وہ گولے داغ رہے ہیں آسمان سے مار رہے ہیں زمین سے مار رہے ہیں مجاہدین کے ساتھ لڑنے کی سکت نہیں ہے بزدل اور ہجڑی قوم ہے تو نحتوں پر خواتین اور بچوں پر اپنی مردانگی دکھا رہی ہے اسی میں جو ہے جو غزہ میں عزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر اشرف القدرہ ہے انہوں نے کہا کہ گشتہ کچھ گھنٹوں میں غزہ کے پٹی کے تمام علاقوں میں سترہ ہول نا قتل عام کیے گئے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں قابض یہ سہیونی کتے جہنمی درندے شمیال غزہ میں صحت کی خدمات کو ختم کرنے ہاسپٹلز کو تباہ کرنے انہیں خدمات سے محروم کرنے کے بعد وہاں پر قتل عام اور نسل کشی کر رہے ہیں القدرہ نے کہا کہ چورہ تیرہ دن یا پچہ تیرہ دن جتنے بھی دن گزر گئے ان ایام میں ہیلتھ کانفرنس میں کہا ہے کہ گشتہ گھنٹوں کے دوران دو سو چودہ شہدہ اور تین سو زخمی مزید ایڈ ہو گئے متاثرین کہ ایک بڑی تعداد اب بھی ملبے تلے ہیں اور سڑکوں پر ہیں گشتہ سات اکتوبر سے اب تک کی اسرائیلی جارہیت میں بیسیوں ہزار شہید ہو چکے ہیں باون ہزار زخمی ہونے کی یہ تازہ اطلاعات ہے اسے ہزار لوگوں کو بے گھر کرنا ہے ہزاروں زخمیوں حاملہ خواتین بچے دائمی مریضوں کی صحت کے خدمات سے محروم کر دئیے گئے ہیں یہ غزہ کی پٹی میں مسلمانوں کی تازہ صورتحال ہے ادھر اسلامی تحری کے مضاحمت حماس نے الگ الگ ویڈیوز ان کی جانب سے بھی جو ان جہنمی کتوں اور خنزیروں کو جہنم مواصل کیا جا رہا ہے ہلاک کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اس کی ویڈیوز جاری کی ہیں اور ایک ویڈیو جو تازہ آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گشتہ بہتر گھنٹوں کے دوران قضا میں گھسنے والی اسرائیلی فوج کی ایک تالیس گاڑیوں کو ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا جنگی مشنری کو تباہ کیا گیا اور سامنے جو ظاہری تعداد ہے اسرائیلی فوجیوں کی جہنم مواصل ہونے کی وہ پچیس ہے ابو عبیدہ نے نشاندہی کی کہ القصام کی مجاہدین ایک تالیس فوجی گاڑیوں کو کشتہ بہتر گھنٹوں میں ہم نے تباہ کیا اور پچیس فوجیوں کو ہلاک کیا اور زخمیوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس لئے کہ درجلوں کی تعداد میں بی سیوں کی تعداد میں سہیونی فوجی کتے اور ایک ہنزیر جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور اس کے الگ الگ طرح کی ویڈیو سنوہ نے جاری کرنے کی کوشش کی یہ وہاں کی اس وقت کی تازہ صورتحال ہے جو حماس کی جانب سے آئی ہے لاستگرام اس میں ایک ویڈیو آتی ہے کہ یہ کس قدر بزدل قوم ہے اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا ہاتھ میں ہتھیار لے کر کے شوٹنگ کے لئے آتے ہیں اور ایک عام سا شہری پتھر سے ان کے اندر کئی سی حیبت تاریخ کر دیتا ہے آپ اندازہ لگانے ہیں ایک طرف گن ہے اور دوسری جانب پتھر ہے مجاہدین کا پتھر بھی جو ہے وہ کلاشنکوف کا کام کرتا ہے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس وقت جو ہے یہ الگ الگ طرح کی تفسیر آ رہے ہیں ایک اور ویڈیو آئی ہے یمن سے ناسنگ رامیہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر یمنیوں پر اس نے حملہ نہیں کیا تو پھر اسرائیل ان پر حملہ کرے گا یہ اس کا تازہ بیان ہے لیکن یمنی تو یمنی ہے اب جیسے انہوں نے سنا تو وہ امریکہ کو یہ الگارتے ہوئے ہر شخص اپنے ہاتھ میں ہتھیار تھام کر کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا جنہوں نے پہلی ہی وارننگ دی رکھی ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون سی قوم ہیں تو اس میں بوڑے بچے سب جن کے پاس جو بھی ہتھیارتہ لے کر کے راستے پر نکل گئے ہیں اب آپ دیکھیں شاید اسرائیل کو یہ امریکہ کو پتا نہیں ہے افغانستان میں کیا حالت اس کی بنائی گئی اور اگر اس کی کٹ پھتلی حکمران اگر دیگر عرب ممالک میں بھی نہ ہوتے تو امریکہ کو ویسے بھی نیست و نابود اور اسرائیل کو نیست و نابود کیا جا چکا ہوتا اب یہ ایسی قوم سے جو ہے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے جو قوم اس کے سامنے کبھی جھکی نہیں افغانستان کی مثال اس کے سامنے ہے اور بھی بہت سارے قوموں کی مثال اس کے سامنے ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا ہر شخص گھر سے نکل کر کہ پہاڑ میں جمع ہو رہا ہے بھی کیا صورتحال ہوگی آپ اندازہ لگائے ہاں مواد تو ہوں گی ان کے پاس جدید جدید ٹیکنالوجی ہے آسمانوں سے برسانے والے جدید جدید ہتھیار اور جنگی تیارے ہیں لیکن آئیے اپنے خوابوں کے گھرندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین وہ خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کی علی گراہم خوافی شوروں میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ادھار امریکہ کی پریشانی حماس کو لے کر بڑھتی جا رہی ہے جنگ بندی کے صورت میں ہی ارغمالیوں کو رہا کرنے کی بات جب حماس کی جانب سے آ رہی ہے تو اسرائیل امریکہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا حماس پر دباؤ کیوں نہیں ڈالتی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ حماس کی طاقت کیا ہے دنیا پر کیا دباؤ ڈالیں گے یہ مٹھی بڑھ لشکر ہے ساری طاقت غزہ کے آسماس میں جمع کر دیا ہے امریکہ نے اپنے سارے میزائل اسرائیل کے حوالے کر دیا پھر بھی مجاہدین کو کچھ بال بیکا نہیں کر پایا اب دنیا سے کہہ رہا ہے کہ حماس پر دباؤ ڈالو اسرائیل اسے ختم کرنے کا پابند ہے یہ کہتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ویسکونسن کے علاقے میلوکوی کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا اس نے کہا کہ انہیں امید نہیں ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لئے جلد کوئی معاہدہ تیہ پا جائے گا تاہم اس کا دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل جھکا اور حماس نے اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کیا جنگ بندی کی مشروط پیشکش کے ذریعے تیس ارغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ حماس اسرائیل کی جانب سے ہوا ہے اسرائیل حکام نے پیشکش کی ہے کہ اسرائیل تیس ارغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں اور بوری جنگ بندی کے لئے تیار ہے اسرائیل حکام کے مطابق ان کے پیشکش ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل مزید اسرائیل ارغمالیوں کی رہائی کے لئے سنجیدہ باتشید دوبارہ شروع کرنے کو تیار ہے اسرائیل کی طرف سے پیشکش یک وقت میں آئی ہے جب حماس کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک جنگ نہیں رکے گی ارغمالیوں کی رہائی کے لئے باتشید شروع نہیں کی جائے گی تو ناظرین گرامی یہ سب صورتحال ہے اب تک کی جو تازہ خبریں ہیں جو پہنچ رہی ہیں اتھینٹک خبرے کی ذریعے سے غزہ پٹی کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کی ہے اسی علاوہ ناظرین گرامی کچھ اور بھی خبریں ہیں یہ خبر اس کے ساتھ میں اور جوڑ دیتا ہوں امبر لی براک جو امریکن ہے اور یمیمے فائٹر ہے اس کے اسلام خبول کرنے کے خبریں آ رہی ہیں اور الگ الگ تفسروں کے ساتھ بھی اس وقت شیئر کی جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اس وقت یورپن ممالک میں پھیل رہا بالخصص جو اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں عالمی سے تحقی بین الاخوامی سے تحقی یا پھر اپنے قوم میں جو مشہور و معروف مختلف شعبوں سے وابستی شخصیات ہیں اور بالخصوص خواتین میں جو ہے اس وقت وہ جو ہے اسلام پھیل رہا ہے اسلام مقبول ہوتا جا رہا ہے نازلین مجھے یہاں پر اجازت دیں اس کو ہم لوگ غزہ پٹے اور فلسطین سے مقصود کر دیتے ہیں اپیسوڈ کو انشاءاللہ پھر دوسری جو اپیسوڈ ہوگا پرائم ٹائم ہوگا اس میں کچھ بھارت کی اور دیگر کچھ اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوگی مجھے اجازت دیں السلام علیکم وآلہ وسلم یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو